مجھ سے ایک question پوچھا گیا ہے کہ revenue اور income میں کیا انتر ہے revenue کیا ہوتی ہے اور income کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی آپ کو مل رہا ہے بزنس کے اندر جو کچھ بھی آ رہا ہے جس چیز کا آپ کا بزنس ہے اس سے جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ کی revenue جیسے ماں لیجئے میری ایک مٹھائی کی دکانیں میں نے 200 روپے کی مٹھائی بیچھی تو 200 روپے ملے وہ میری revenue لیکن وہ income نہیں ہے income words ہم کس کے لیے use کرتے ہیں normally income ہم اس کے لیے use کرتے ہیں جو جو اس کو تنخواہ ملتی ہے جس کو commission بھی ملتا ہے اور revenue word ہم normally business کے لیے use کرتے ہیں اور income word ہم normally ویتن بھوگی لوگوں کے لیے use کرتے ہیں سیلریٹ پرسنوں کے لیے use کرتے ہیں جو ویتن بھوگی لوگ ہیں جن کو ویتن ملتی ہے یا کرائے کرائے مکان مالک کرائی کے آمدنی ہوتی ہے تو یہ تو کئی بار ہم لوگ اپنی سامانے بولچال کے بھاشا میں revenue اور income کو ایک جیسا استعمال کرتے ہیں but there is a difference here difference revenue revenue ہم آمدنی ہم نے ہماری کپڑے کی دکانیں تو جو ہم نے کپڑے بیچے اس سے جو پیسہ ملا وہ revenue ہم نے مٹھائی کی دکانیں ہم نے مٹھائی بیچی revenue ہماری کرانی کی دکانیں ہم نے کرانہ بیچا وہ revenue جو ملا لیکن revenue میں سے جب خرچیں گھٹا دیتے ہیں تو profit آتا ہے تو revenue ایک پراپتی ہے revenue پراپتیاں ہوتی ہے جو ہم کو ملا تو revenue میں سے جب میں خرچیں گھٹاتا ہوں revenue میں سے جب میں خرچیں گھٹاتا ہوں تو ہم تو profit ہوں revenue میں سے expenses کو منس کرتا ہوں تو وہ profit آتا ہے اس کو gains بھی بولتے ہیں ہاں کیا کہہ رہے ہیں gains بھی بولتے ہیں نا اچھا gain تھوڑا الگ ہوتا ہے revenue میں سے جب میں خرچیں گھٹاتا ہوں تو اس کو میں profit بولتا ہوں یہ تو ایک بات پڑکی ہوگی اس پہ میں آتا ہوں अब आपने कहा gain gain word यूज क्या gain के लिए हिंदी में एक अलग शब्द है मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है एक दम से एक चीज होती gain अब आप कह सकते हैं सर गेन में और profit में क्या फ्रक है देखिए normally सामानित है जो profit word है वो हमारे वैपारिक गतिविदियों से अंदर जो हम काम करते हैं वैपारिक गतिविदिया हैं उससे जो हमें मिलता है वो हमारा profit वह हमारा profit वैपारिक गतिविदियों साथ gain जो है वो गैर वैपारिक गैर वैपारिक गतिविदियों से नॉन बिजनस है जो بزنس کی گتیو دیا نہیں جیسے اب میں آپ کو اگزامپل دیکھا میں نے آپ کو اگزامپل ایک مٹھائی کی دکان کا نیم دیا سویٹ شاپ سویٹ شاپ ایک مٹھائی کی دکان اب بتائیں مٹھائی کی دکان کا بزنس کس چیز کا کیا بیچنے کا بزنس اس کا تو انہوں نے کیا کیا سوڈ سویٹس انہوں نے مٹھائیاں بیچی مٹھائیاں بیچی آٹھ سو روپے کی مٹھائیاں بیچی یہ جو آٹھ سو روپے ہے یہ اس کی ریونی ہو جائے گی اور اس مٹھائیاں بیچنے پر اس کو کھرچا ہوا ایکسپینسز میں کتنی ایکسپینسز میں سپوز تو پانچ سو روپے کی کھرچے تو پانچ سو روپے کی کھرچے تو اس کا جب میں پروفیٹ نکالوں گا تو میں پروفیٹ بولوں گا بھائی آٹھ سو روپے میں سو پانچ سو روپے میں گھٹا دوں گا تو تین سو روپے کا پروفیٹ آیا یہ پروفیٹ آیا ہے آٹھ سو میں سے پانچ سو گھٹا ہوں اور تین سو کا پروفیٹ آیا یہ پروفیٹ آیا یہ انکم پہ آتا ہوں لیکن یہ مٹھائی کی دکان پہ کیا ہے کچھ فر نیچے رکھا تھا ٹیبل وغیر تھی ریک تھی جس میں مٹھائی رہا آتے تھے اب اس کو لگا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کو بیج دی انہوں نے تو انہوں نے اپنا فرنیچر جو تھا فرنیچر of روپیز فرنیچر ک्ق confian کتے کا تھا junge ان کا جو تھا وہ پانچ سو روپے کا تھا ہزار روپے کا تھا وہ انہوں نے بیج دیا سوڑ فور روپیس بارہ سو روپے یہ جو دو سو روپے زیادہ کم آئے نا فرنیچر بیج کے اس کو ہم یہ گین کہتا ہے یہ گین ہے یہ گین ہے یہ گین ہے انکم پہ میں آتا ہوں لیکن گین کس پہ ہوا فرنیچر بیج کو اب آپ مجھے بتائیے کی کیا ان کا کام فرنیچر بیجنے کا تھا کیا جس چیز کا آپ کا بزنس نہیں ہے جس چیز کا آپ کا بزنس نہیں ہے اس چیز میں اگر آپ کو کچھ لاب ہوتا ہے کچھ پروفٹ ہوتا ہے یا کچھ ملتا ہے اس کو ہی گین کرتے ہیں لیکن آپ جس چیز کا بزنس ہے جس چیز کا بزنس ہے اس سے جو آپ کو لاب ہو رہا ہے ویسے لاب ورڈ دونوں میں یوز ہو جارہا ہے کہ اس کو ہم پروفٹ کرتے ہیں تو پہلی چیز تو آپ یہ سمجھئے کی جو پروفٹ ہے وہ بزنس کی گتی ویڈیوں سے ہوتا ہے بزنس کی چیزوں سے ہوتا ہے بزنس کے ایکٹیوٹی سے ہوتا ہے اور گین ہوتا ہے وہ نون بزنس گیر ویپارک جتی ویڈیوں سے منافع منافع اچھا چلو منافع اب وہ لوگ اچھا میں آپ کو بتا ہوں کہ اس لوگ دونوں میں ایک ہی اس کر دیتا ہے مجھے میں شور نہیں ہوں کہ اس کو لاب بولیں گے منافع بولیں گے کیا بولیں گے وہ میں بتاتا ہوں اب میں آپ کو گین کا ایک اور ادھارن دیتا ہوں گین کا ادھارن دیتا ہوں جس کی یہ مٹھائی کی دکان ہے اس بندے نے کچھ دکانیں اور لے رکھی اور وہ دکانیں وہ استعمال نہیں کرتا اس پر اس کو کرایا آتا ہے جو رنٹ آ رہا ہے یہ بھی اس کا گین ہے بزنس کس چیز کا مٹھائی کی دکان کا لیکن بزنس کا جو پیسہ ہوں اس نے کچھ قرائے کی جگہ لے رکھی وہ اس قرائے بھی آتا ہے اس کو دکان اچھا دے تو دو قرائے دو ٹریکہ ہو سکتا ہے ایک تو جو مکان کا بزنس کا مالک ہے اس کا پرسنل ہو سکتا اس کا ویکتیقت ہو سکتا ہے ہے نا اس کی ویکتیقت اورؤں انکم اس کی بزنس کہ نہیں ہے لیکن بزنس کا پیسے سے اس نے دکان اس نے کہا کہ چلو دکان لی تھی اس نے ایک اور بگڑ میں دکان لے لی اس کو اچھے دان پر مل گئی اور اس کو ابھی اس کو ایس نہیں تو اس نے کہا چلو ابھی میرا میرے حصی سے کام چل رہا ہے اس نے دو دکان ہے اس کے پاس اگل بگڑ کی ایک کرائے پہ درکی ایک اس نے تو اس پر کرایا تھا تو یہ جو رینٹ مل رہا ہے کرائے پہ چلانا اس کا بزنس تھوڑی ہے اس کا بزنس تو مٹھا ہی گیا ہے تو اس میں جو اس کو آرہا ایون رینٹ بھی جائے اس کا وہ گین ہو جائے گا پھر اس نے کچھ شیئرز خرید رکھے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا اس سے بھی پیسہ آتا وہ بھی گین ہو جائے گا لیکن یہ سب چیزوں سے جو بھی پیسہ مل رہا ہے چاہے وہ پروفٹ ہے چاہے وہ گین ہے چاہے وہ قرائے کو گین مان لو چاہے وہ شیئر مارکیٹ کا پروفٹ مان لو ان سب کو جب جوڑ دیتے ہیں تب وہ انکم ہو جاتی ہے تب وہ انکم ہو جاتی ہے انکم کا مطلب ہے گین پروفٹ جو کچھ بھی آپ کما رہے ہو بیاج آ رہا ہے آپ نے لون پر کچھ پیسہ دے رکھا ہے مٹھائی کی دکان اس نے لون پر دے رکھا تو اس پر بیاج بھی ملتا ہے اس کو اس کو قرائے بھی آتا ہے وہ ادھر ادھر سے کچھ اور بھی کما لیتا ہے دوسرے کام سے مٹھائی کی دکان سے تو پروفٹ ہے تو یہ جو کچھ سب جگہ سے مل رہا ہے اس کو سب کو جوڑ دیں گے تو وہ انکم ہو اس کی آمدگی صرف بزنس سے جو آ رہا ہے وہ پروفٹ ہے بزنس کے علاوہ جو دوسری تو اس کا مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کی انکم is equal to profit سکرین نہیں دکھ رہی ہے اب دکھ رہی ہے نو سر دکھ رہی ہے جن کو دکھ رہی ہے بیٹا ایک بار آپ دوبارہ سٹارٹ کر رہی ہے تو دکھنا تو چاہیے اپنی دیش سے میں اس کو سمجھا رہا ہوں یہاں سر لیپٹ ہوئے نہیں تمہیں ایسا تو نہیں کہ سر کو کلک کر لو ایک بار پھر ہو جائے گا نئی ہو رہا ہے نا اچھا ایک کام کرتا ہوں میں اس کو بند کر کے دوبارہ ایک سکیم پھر سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر سر دیکھتے ہیں سر صاحب دکھ رہا سر اب کیا دکھ رہا ہے اب دکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک دو چیز سا شاید انہوں نے زوم اچھا لیا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں زوم بھی کلے ہوا ٹھیک اوکے فائٹ تو آپ کو میں نے ڈیفریس بتایا بزنس کے کارے سے جو آپ کو لاب ہو رہا ہے وہ ایکشال میں پروفٹ ہے اسی کو ہم لاب کرتے ہیں گیر ویپاری گیر بزنس کے چیزوں سے جو آپ کو آمدنی ہو رہی ہے یہ آپ لاب ہو رہا ہے وہ گین ہو گیا انگریجی اور انکم جو ہے وہ لاب اور پروفٹ گین سب کو جوڑ دیں گے تو آپ کی انکم یہ ان میں تھوڑا سا انتر ہے یہاں پہ اور ریوینیو ریوینیو میں نے کہا کہ جو میں لیکھیں ریوینیو کو میں نے ایک بار آپ سے کہا تھا کہ ریوینیو کو آپ پروفٹ مت مانی یہ ریوینیو پروفٹ نہیں ہوتا ابھی ریوینیو میں سے خرچے گھٹائیں گے تب پروفٹ ہوگا ریوینیو پروفٹ نہیں ہوتا ریوینیو میں سے خرچیں گھٹانے پڑتے ہیں تب پروفٹ ہوتا ہے ریوینیو تو جو ملا میں ایک سٹیشنری کی دکان ہے اس نے چھہسو روپے کی سٹیشنری بیچی تو بھئیہ چھہسو روپے کی بیچی سارا پروفٹ کھولی ہے وہ چھہسو کی سٹیشنری خریدی بھی تو ہوگی اس کے پیسے دیوں گے وہ دکان کا قرائے بھی دے رہا اس کے آن جو سٹاف اس کو تنویتن بھی دے رہا بجلی کا بل دے رہا ہے وہ سارے خرچیں مائنس کر رہا اس میں سے اگر وہ سارے تین سو روپے کی جو اس کو مل رہا ہے دائی سو روپے کا وہ اس کا پروفٹ وہ چھہسو میں سے ریوینیو میں سے خرچیں مائنس کر کے جو پروفٹ آ رہا ہے وہ اچھے یہ ایک فرق ہے ٹھیک ہے یہاں پر کسی کو کوئی چیز پوش نہیں ہے نہیں سر تو یہ ایک اس کے اندر تو ریوینیو میں اور پروفٹ میں انکم میں گین میں میں نے آپ کو جو ٹرمز بتا ہے وہ آپ کو آج میں نے بتا ہے انکم گین پروفٹ انکم اور ان میں کسی کو کوئی کنفیوزن ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تمہیں سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ کو کوششن اپنے پوچھے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں جو مجھے سمجھانا ہے اور کوئی چیز آپ کو پوچھ نہیں تو پوچھ سکتے بس ٹھیک ہے سر کوششن نمبر دو کا بی والا کوششن نمبر دو کا سیٹ نمبر شیٹ نمبر سلجو آپ نے کل بھیجی تھی کل بھیجی تھی اچھا ٹھیک ہے وہ مجھے کروانی آتا وہ مجھے شیٹ کروانی آتا وہ میں کرواتا ہوں ٹھیک ہے میں وہ شیٹ کروانی آتا اس پہ آپ دھورا سا دھیان دیں ٹھیک ہے میں آپ کو کل والی شیٹ کرانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے اوکے تو یہ کل والی شیٹ میں نے اوپن کی ہے سکرین پر جو آپ کو ابھی نہیں دیکھ رہی ہے لیکن اب دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے پہلا کوششن لیتے ہیں سیلری سپیٹ چھے جا روپے کی تنکھا دی تو کیا کریں گے کیش میں چھے جا روپے منس کریں گے اور ایکسپینس میں چھے جا روپے یہ کلیر ہے سب کو یہاں ہاں سر کوئی چیز نہیں آئے تو بتائیے کیونکہ کچھ چیزیں اپنے ریپیٹ بھی کر رہے ہیں تو میں مان سروں آپ کو سیلری ڈیو دینی ہے لیکن دینی آرے دینی ہے تو مطلب خرچہ ہو گیا آرے نہیں دی تو لیابیلٹی میں بھی جوڑیں گے انپیڈ ہاں انپیڈ میں آ جائے گی اس میں بھی اس میں کسی کو کنفیوشن کوئی نو سر لو سر تھر ٹرانسیکشن کہہ رہا ہے کہ جو انپیڈ تھی پہلے وہ پہ کر دی نئی نہیں ہے نئی سیلری نہیں دے رہے پرانی جو پہلے نہیں دی تھی وہ دے تھی تو پہلے کی جو لیابیلٹی ہے ساتھ ایکسپینس میں سے گھٹ جائے اور کیش میں سے بھی گھٹ جائے ہماری ایسٹ ہوتی ہے یہ ایسٹ ہوتی ہے اس کا فائدہ آپ کو فیچر میں ملے گا ہے بعد میں ملے گا تو یہ ایسٹ ہوتی ہے تو آپ کیش میں سے مائنس کروگے اور پیپیڈ ایکسپینس میں پیپیڈ ایکسپینس میں ڈھو پیپیڈ ایکسپینس میں ڈھوگا اور کیش میں سے مائنس کروگا یہ کلیر ہے سب کو یہاں پر جی سکر اب وہ کہہ رہے ہیں فیفت والے میں سیلری فیفت والے میں کہہ رہے ہیں بھئی سیلری دینی ہے بارہ ہزار مطلب دینی ہے بارہ ہزار مطلب خرچہ ہو جائے گا بارہ ہزار کا خرچہ تو ہو گیا لیکن دی کتنی پانچ ہزار تو سات ہزار ابھی بچے بچے ہے آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے سکتھ والے میں کیا بولنا ہے چار ہزار دے دیئے خرچہ کتنا ہے دس ہزار خرچہ ہو گیا چار ہزار دے لیے چھے ہیں اب یہاں تک کسی کو ڈاؤٹ ہو کچھ بھی پوچھنا پیس پوچھئے ساکتے ہیں ساکتے ہیں بارہ ہزار دیدی بارہ ہزار کیسے میں سے مائنس ہو جائے گا بارہ ہزار میں سات ہزار تو ایڈوانس ہے آگے کے اگلے دسمبر میں آجیں گے ساکتے ہیں بارہ دیدی ساتھ ایڈوانس تو پاس کیا ہوئے خرچے ہو گئے اگزامپل میں دیتا ہوں اگزامپل میں دیتا ہوں آپ ایک کوئی گھر کے پاس میں آپ کے کینٹین ہے ہوتیل ہے پیرنٹ باہر گئے آپ روز وہیں کھاتے ہو یا جیسے بھی آپ رہتے ہو کئی دوسرے شہر میں کھاتے ہیں تو آپ نے کھانا کہا ہے آپ نے کہا ہے روز تو ہی کھاتا ہوں آپ نے اس کو دیئے دو سو روپے آپ کا بل بنا تھا ایک سو بیس روپے کا اور آپ نے کہا اسی روپے جمع ہے تو کوئیشن کیا کہہ رہا ہے کوئیشن کہہ رہا ہے دو سو روپے دیئے اور اسی جمع ہے تو مطلب خرچہ کتنا ہوا ایک سو بیس کا تو بارہ ہزار دیئے سات ہزار جمع ہے ایڈوانس تو خرچہ کتنا ہوا پانچ ہزار پانچ ہزار کہہ رہا ہے سیلری پیڈ کش نو جار پہ کش دیئے پانچ ہزار گوڑز نے ہوا سامان دے دیئے پانچ ہزار تو توٹل سٹ ایک سپنس تحت ہزار جاؤدا ہزار ہو جائے گا اس پینس تو اس پہشن میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتائیں نہیں سیر نہیں کوئی کنفیشن کوئی ڈاؤٹ نہیں ہا اب میں آ رہا ہوں یہ سیکنڈ قوشن سیکنڈ قوشن میں آپ کو پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کو آپ کیسے ریکار کریں گے اکاونٹنگ قوشن تو کیا میں اس کو کولم کی وجہ سٹیٹمنٹ فارمیٹ میں لکھ دیں مطلب سپل جیسے یہ والا ہے ہے نا اپنے قوشور نے لگا ہے دس جار پر میں یہ لکھ دیتا ہوں کیش دس جار پر پرنیچر کیونکہ کیا ہوگا اگر میں وہ بناؤں گا تبا سٹیم کیا پیٹل کیا پیٹل میں پلس کر دیں گے تیرہ جار پانس یہ چلے گا یہ سمجھ آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے میں کولم بنا دونے تو آپ کہیں گے سر ایسا بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکھت تو نہیں کسی کو نہیں سر آپ کولم کہیں گے کولم بھی جائے نہیں کوئی دکھت نہیں اس میں کمپیٹر پر سکرین پر بنانے میں وہ کولم والوں سٹنگ میں تاگش پہ ہوتا تو پھٹ سے بنا دیتا تو اس دیکھت سر بنا کولم کی بنا سکتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے مجھے تو بس سمجھ میں آنا چاہیے آپ نے کہاں پلس کیا کہاں یہ اس کے اندرہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھئے جو میں نے بھی بتایا دیکھیں کچھ ہی بچے بول رہے ہیں باقی نہیں بول رہے ہیں میں مان کے چل رہا ہوں نہیں آ رہی دیکھتے ہیں دیکھر آ رہی ہے تو آپ پلیز بولیے میرے کو مجھے سمجھ میں آنا چاہیے کہاں دیکھتے ہیں اور اگر نہیں آ رہی ہے تو میں اپنی پیر ثبتبہ سکتا ہوں دیکھیں کتنا اچھا سمجھائیں میں نے اس کا مطلب میں ایسا کہہ سکتا ہوں اور آپ چھو بیٹھیں گے تو دیکھیں نقصان ہو رہا ہے آپ کو میں کیا کوئی بتایا اب یہ سی والا اپنے پرچیس کے آفیس ایکیپمنٹ آفیس ایکیپمنٹ خریدہ تو آفیس ایکیپمنٹ پلس آفیس ایکیپمنٹ آیسٹ میں پلس کتنا دیا نہیں دو آجار روپے نہیں نہیں انہوں نے کہا دو ہزار کا ادھار میں خریدہ اور بارہ سو کے نگٹ میں خریدہ سمجھ رہے آپ دو ہزار takes آنٹ پیٹ ہو جائے گا نہ 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 ڈو ہزار کا ڈھار میں خریدہ بارہ سو نگٹ میں خریدہ تو ٹوٹل کتنے بہتے آ جسkm ateurs جس کے اندر cash آپ کا مایناس ہو جائے گا cash مایناس ہو جائے گا آپ کا اور جو دو ہزار روپے دینے ہیں وہ کس کو دینے ہیں ہریسن کو دینے ہیں اور دیکھیں جب آپ کولم بناتے ہیں تو آپ ہریسن کا نام نہیں لکھتے لیکن یہاں تو آپ لکھ سکتے ہو نا تو آپ کو لکھنا چاہیے کیونکہ آگے آپ کو لکھنا پڑے گا آگے آپ کو نام لکھیں تو اس لئے عادت رہے گی کریٹر لکھ دیتے ہیں نا تو آپ نے ادھار میں دو ہزار کا اور نگت میں بارہ سو کا آپ نے فرنیچر آفیس ایکیپمنٹ خریدہ تو آفیس ایکیپمنٹ میں تین ہزار دو سو کیش کے اندر بارہ سو اور ہریسن لیمیٹیڈ دو جا یہاں تک کلیر ہے سب کچھ جی سر جی سر اب میں آ رہا ہوں تھرڈ ٹرانزیکشن پرسنل کمپیٹر بزنس میں لگایا اپنا خود کا پرسنل کمپیٹر پرسنل کمپیٹر خود کا بزنس میں لگایا تو یہ کیپیٹل ہو جائے گی ویسی کچھ سیدہ اور کمپیٹر کمپیٹر ایسٹ ایسٹ دو نوہ جوڑ میگا یہ کلیر ہے سب یہ سیدہ سب یہ سب نیت ایس 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 کیا ہو جائے گا چار سے کیا ہے کیا ایکسپینس میں پلس اور niç تک اس کو میں نے ایسا بھی لکھ سکتا ہوں اسی چیز کو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جب دے رہا ہوں تو دیکھیں اب آپ پھینگے سر یہاں پہ آپ نام کی لکھ رہا ہو بنایا بیٹا میں جیسے میں نے اس کے اندر کولم بناتے ہیں نا اس لیے کولم بناتے سمیں ہم کیا کرتے ہیں ایک ہی میں لکھ دیتے ہیں لیابیلٹی کو بھی ایک ہی میں لکھ دیا تو لیکن یہاں پر ہم کوئی سپیس کی تو جگہ کی کوئی دکت ہی نہیں ہے یہاں پہ اگر ایسے لکھ رہے ہیں ہم کوئی دکت تھوڑی ہے تو جب جگہ کی یہاں کوئی سپیس کی جگہ کی کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ نام لکھو نا کون سا ایکسپینس ہے رینٹ ایکسپینس ہے کون سا ایکسپینس ہے یہاں پہ الیکٹرسٹی ایکسپینس ہے تو الیکٹرسٹی ایکسپینس لکھو اور آپ یہاں پہ کیسے مائنس کرو سر ایسے بینہ گولم کیوں بھی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہ مطلب میں دیکھیں یہ والا جو چیز ہے نا میں بتایا آپ بھائی میرے کو تو بس سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کہاں پلس کر رہا ہے ابھی جو ہم کوششن کر رہے ہیں اکاؤنٹنگ پیشن کے جو بھی کریں گے آپ اس میں ایسے بھی کر سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں لیکن بس آپ کو یہ مجھے تو بس یہ جاننا ہے کہ کہاں پلس کہاں مائنس میں نے آپ کو پہلے یہ شیط کیوں کرائی ایسی کہ یہ پہلی بار پانچ کولم کی تھی تو آپ کو پانچ کولم کی ہوگی تو میں آپ کو ابھی یہ اس کے کے بعد ایک شیط اور بھیجوں گا کل جو ہم کرائیں گے اس میں بھی آپ میں آپ کو اس میں ایک question ایسے کراؤں گا کولم بنا کر اور ایک کولم آپ کو statement ایسے لکھ کے بتاؤں گا لیکن میں آپ کو بتا دوں گا میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس کے اندر آپ کو کولم ہی بنانے اور کس کے اندر آپ کے پاس choice آپ دونوں میں سے کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا پھر آپ نے کیا کیا آپ نے فنیچر خریدہ کر لیکن اپنے فنیچر کیا پہنچر ہے پہنچر ہے یہاں پہ دیکھیں نام نہیں دیا لائیبلٹی میں آ جائے گا لائیبلٹی لیکن لائیبلٹی کا نام نہیں دیا آپ پانچ کلیں گے ہے is that okay جیس پھر ہم نے بینک ایکاؤنٹ کھلا پانچہ روپے جمع کرتے تو بینک میں پانچ اور چیز میں سے پانچ چیز میں سے منس بار سے دائیں گے utility bill utility bill کا مطلب ہوتا ہے بجلی پانی سب چیز utility مہنے جو چیزیں ہم use کرتے استعمال کرتے بجلی پانی اس کو ہی کہتے تھے utility utility bill utility expenses expense میں 309 سر وہ جیواز ہے ٹرانزیکشن میں بینک جب بڑھائی تو ہم کےپیٹل میں اس کو بڑھا سکتے نہیں بینک میں کیا اس نے نیا پیسے لگایا ہے انہوں نے جو بزنس کے پاس پیسہ تھا وہ جمع کیا ہے کہ انہوں نے بزنس کے پاس جو نگت تھا اگر میں یہاں پہ یہ دیتا تم کو owner invested invest مانے ہوتا ہے نیویش کرنا روپیس 5,000 بینک بینک کرنے کرنے نیویش تو ایک capital ہو جا invest جہاں word آیا مطلب نیویش مطلب owner کے capital میں plus لیکن یہاں دیا ہے کہ بینک بینک میں پانچ روپے جمع کیے تو ہمارے پاس تو پانچ ہزار روپے ہیں ہمارے پاس کیش پہلے سے بارہ سو روپے ہم نے دیئے یہاں پہ باقی تو کیش ایک ہزار روپے دیئے چار سو دیئے تو ہمارے پاس بینک میں جمع کرنے کے لیے تو پانچ روپے ہیں تو ہم نے بھائی جمع کیوں اور انویسٹر ورڈ بھی اس نیسی کے آب دیکھیں اونر نے اونر نے نو سو روپے نگت نکال لیے بزنس سے منس ہو جائے گا نو سو اور capital میں سے cash میں سے منس کر دیں گے نو سو اور capital میں سے منس کر دیں گے is that okay جی سر تو آپ لوگ نے کچھ نی ڈاؤرز بھی پوچھے تو وہ بھی ہو گیا اب میں یہ آپ کا پیشن بھی کر دیتا ہوں سر اسے ابھی مت کرائی ہم لوگ کریں گے آچھ چلی ٹھیک مجھے کوئی مجھے کہتا ہی کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے مجھے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا سائد وہ سیکنڈ کا ڈاؤڈ پوچھا ہوگا تو وہ پوچھا ہوگا تو میں ایک اور اس کے بعد ایک شیٹ آپ کو بھیجوں گا جس کے اندر اسی میں کے اور پر پر کیونکہ یہ تو اس کے اندر آپ اس فارمیٹ میں بینہ کولم کے بھی آپ کی جیسے بینہ کولم بینہ کسکتے سر ہاں بینہ کولم کسکتے ایسا ہے کیا رہے ہیں کسکتے اس میں ٹرانزکشن نہیں آپ کی چوئیس آپ لکھنا چاہے تو لکھئے نہیں کچھ لوگ لکھتے ہیں کسر نوٹ بک میں پڑھنے میں ایسی رہے گا کیونکہ موبائل میں سب چیز رہتی تو آپ کے چاہے آپ کی چاہے سور ایسی سور ایسی ایسی سال کے آنت میں جب ہم لوس نکالتے ہیں بزنس کا لہ بھانی نکالتے تب ہم مائنس کرتے ابھی آپ کو مائنس نہیں کرنا ابھی آپ کو ایسی پوچھنا چاہرے آپ ٹھیک ہے اور بتائیے اور کسی کو کوئی پوچھنا ہے تو آپ پوچھ کجیے میرے سو ٹھیک ہے تو میں آپ کو آج کیا کرنے والا ہوں کہ اس کے بعد کی پیش شیٹ اس کو آپ بینہ کولم کے بھی کر سکتے اور کل جو ہے میں پہلی کلاس آپ کی لوں گا اور آپ کی کلاس چھوٹی ہوگی کل کیونکہ کل آپ کے ساتھ ڈسکشن اتنا نہیں ہے کل جو میں بتاؤں گا اس کے بعد آپ کو پریکٹس زیادہ کرنے ہے آپ کی آٹھ سے ساڑھے آٹھ ساڑھے ٹھیک ہے کل بولی انہم دلی آپ کچھ کہنا چاہتے